سردی کے موسم میں ساگ تو تقریباً ہر گھر میں بنایا جاتا ہے لیکن اگر ساگ کے ساتھ آپ نے ابھی تک نہیں کھائی ہے مکہی کی روٹی تو آپ نے کچھ نہیں کھایا ساگ اور مکہی کی روٹی کا کمبینیشن بہت زبردست ہوتا ہے آپ یہ ضرور بنائیں اور اس کو کھا کر دیکھئے السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کی جن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کیا ہوں مکہی کی روٹی کی ریسپی جس کے لئے میں نے مکہی لے لی ہے ہاف کے جی اور اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم نے گوند لینا ہے تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گی ایک ساتھ سارا پانی شامل نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال رکھئے گا ورنہ آپ کی جو روٹی ہے وہ صحیح نہیں بنے گی اور آٹا بھی آپ کا صحیح نہیں گندے گا اگر آپ کا آٹا صحیح گندہ ہوگا تو روٹی بھی آپ کی پرفیکٹ بنے گی تو مکہی کی روٹی بنانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ لگتا ہے ہر ایک کو کیونکہ لوگوں سے مکہی کی روٹی نہیں بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آٹے کو پورے کو سمیٹ لیا اس کے بعد اس آٹے میں سے ہم نے ہاف آٹا لینا ہے جتنا ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اندر ہم دیکھیں میں نے اتنا پارٹ الگ کر لیا ہے اس کو ہم نے پانی لگا کے اپنے ہینڈ کی مدد سے تھوڑا سا رگڑنا ہے تاکہ جو ہے یہ دیکھیں جو ہتیلی ہوتی ہے اس کے نیچے کے حصے سے اس طریقے سے رگڑیں گے تو بہت اچھا سا جو ہے یہ مکس ہو جائے گی اور ملائم ہو جائے گا آٹا جس سے روٹی پکانا بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا پانی لگا لگا کے اس کو اس طریقے سے مسلنا ہے آٹے کو تو اس طریقے سے پانی لگا لگا کے اس کو آپ نے بالکل ملائم بنا لینا ہے میں تھوڑا سا پانی لگا لیتی ہوں مزید اس طریقے سے پانی لگا کے جتنا آٹا آپ کو ریکوائیڈ ہو اتنا آپ نے گون لینا ہے تو دیکھیں اس ٹائم آٹا کتنا ملائم ہوتا جا رہا ہے بس ایسا ہی آٹا ہمیں چاہیے تھا اس کو آپ سمیٹ لیتے ہیں اور باقی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو اس پر بھی اسی طرح سے ہم نے پانی لگا لگا کے اس کو ملائم کر لینا ہے اب اس میں سے ہم پیڑا نکالیں گے تو جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ بنا لیں تو میں دیکھ لیتی ہوں مجھے کتنا چاہیے تو یہ تھوڑا سا مجھے بڑا سائز لگ رہا ہے اس میں سے تھوڑا سا چھوٹا کروں گی میں تو ہم نے درمیانی سائز کا ایک پیڑا بنانا ہے تو پہلے اس کو آپ اس میں سمیٹتے ہیں اس کے بعد اس کو گول کرنا ہے اس کے بعد اس طریقے سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور پریس کر کے آپ نے اس کو ہاتھوں سے ہی پریس کریں کیونکہ اگر آپ اسے بیلیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے پانی لگا لگا کے اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلاتے جانے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے پھیلارہی ہوں جو سائیڈے اس کی تھوڑی تھوڑی سی کھلتی جائیں ان کو آپ نے اس طریقے سے کور کرتے جانے ہیں تو وہ بھی کور ہو جائیں گی دوبارہ سے تو اس کی آپ ٹرینشن نہ لیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے پوری روٹی بیل لی ہے اس طریقے سے بہت ایسی ہو جاتا ہے اب آپ نے پانی لگا کے ہی اس کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے تو دیکھیں روٹی بلکل پرفیکٹ ہو گئی اب اس کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کو اٹھانا تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا لیکن آپ نے پہلے ایک طرف سے اٹھانی ہے پھر دوسرے طرف سے تو دیکھیں بہ آسانی روٹی اٹھ گئی ہے اب طوے کو آپ نے گرم کرنا ہے اچھی طرح سے ٹھنڈے طوے پر روٹی مٹ ڈالیے گا ورنہ چپک جائے گی تھوڑا سا ہم نے گھی لگا دیا ہے تاکہ روٹی جو ہے ہماری چپکے تو اب اس کے اوپر میں روٹی ڈال دوں گی اور مکہی کی روٹی بہت بڑے سائز کی نہیں ہوتی ہے یہی سائز ہوتا ہے اس کا اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے پکانا بہت ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لیتی ہے یہ اگر آپ کا جو تواہ اچھا گرم ہوگا تو روٹی آپ کی بہترین بنے گی تو اس کو اس طرح سے دیکھیں پلٹ لیتے ہیں اور اس طرف سے بھی ہم نے اس کو پکانا ہے جب ایک طرف سے پک جائے پھر دوسری طرف سے پلٹ لیں اب اس طرف بھی ہم گھی لگائیں گے اس کو اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو وہ لگا لیجئے گا میں یہاں پہ گھی use کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے پھر سے پلٹ دینا ہے اس طرح سے تو اگر آپ سے روٹی صحیح نہیں برنے تو اب آپ کیا کریں کہ اس ٹائم آپ اس کو بے لیں اس ٹائم آپ کسی بھی کوئی اس شیپ یا جتنی روٹی ہوتی ہے کوئی بھی بول لے لیجئے اس سے کٹنگ کر لیجئے تو آپ کی روٹیاں گول گول بنیں گی بالکل تو یہ دیکھیں میں نے روٹی دار لی ہے باقی کی جو روٹیاں ہیں دیکھیں یہ بھی میں پکا لیتی ہوں سیکنڈ روٹی میں نے ڈال دی تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اسی طرح سے ساری روٹیاں ریڈی کرتے ہیں ساگ میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے تو آپ نے یہ کھانا ضرور انجوئے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گے آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تکیلی خدا حافظ